عامر صاحب یہ تو بات درست ہے معاشر اصلاحات کی بہت اشتر ضرورت اور جب تک یہ نہیں کریں گے سمجھ یہی آتا ہے کہ اس وقت تک ہماری معیشت استحقام کی جانب ہم نہیں کہہ سکتے کہ معیشت میں استحقام آگیا ہے ہاں تھوڑا بہت سہارا مل جاتا ہے کرزوں کی مد میں آئی ایم ایف کے کرز کی صورت میں اس کو ہم ایک عارضی استحقام کہہ سکتے ہیں تو عامر صاحب ابھی جو آئی ایم ایف معایدہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرائیم نیسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں ہے بڑی شرائط کڑی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ عوام تک جائے گا ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ جو پرائیم نیسٹر کی آپ نے بات کہی کہ حلوہ یا کھیر نہیں کڑی شرائط یہ تو میرے اور آپ کے لئے ہیں تو اس میں سارے لیڈن شامل ہیں اس میں سارے بڑے ادارے شامل ہیں ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی طرح سے بھی ماشاءاللہ ترخائیں پریولیجز یہ جو کڑوار گووٹو بننے کے لیے کہا جاتا نا وہ میں اور آپ ہیں اس دن میں کہ عوام کیار ہو جائے یہ صرف ہمارے لئے ہیں ایک سانس لینے کی پاکستان کے بچنے کی اقتصادی دور پر یہ راستہ بنا ہے کہ آپ چیزیں چھیک کر لیں اور پھر آپ کو ایک بڑا پروگرام تو لینے نہیں لینا یہ تو ایک آرزی بندوبست ہے اور نگران حکومت یا تو وہ مارشلہ میں ایکسٹینڈ ہو جائے پھر تو کچھ کر سکتی ہے ادرائز ان کا کوئی منڈیٹ نہیں سکتے لی انہیں الیکشن ہی کرانے ہوں گے وہ چار تیر مہینے میں کرا لیں یا پھر اگر کنسنسن کا گام ہو جائے گا چار مہینے تو بیسے ہی بڑ جائے گے تو ساتھ مہینے پر چلی جائے گی لیکن یہ ملک نہیں چلے گا اس طریقے سے اگر اس کے اندر یہاں تجربات ڈنگڈ پاو آپ کیے گیا اب آپ کو سٹیٹ جانا ہوگا ایکانومی میں جس جس کا عصہ ہے ان سب کے ٹیکس لڈانے ہوگے اور یہ صرف ترخواہ دارت اپنے پر ٹیکس لڈانے ہوگے زبردستی ہماری جیگو سے پیسے نکال کی خوش ہو جاتے ہیں سارے کے سارے کہ جی آپ ادھر بچا لیں یا ادھر بچا لیں بات سسٹم ہے کہ آپ کے ساتھ شہباز شریف نے بہت میند کی آئی ایم ایف کی امڈی کی میند ترلا کر کے پروگرام لے لیا دیفال سے ہم نکل آئے اب اگری بات وہی ہے کہ جب اس پہ کام آئے گا ساتھ ساتھ بات کرنے پڑے گی اور نہیں بھی آرہا تو جیسے فوج اور گومنٹس سب نے مل کے ہی کام کرنا ہے ادھریا کو اب تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ میں پولٹیکل کوسٹن کی بات نہیں کر رہا جو اربو روپے کے سٹے دیا ہوا انہوں نے ایف بی آر کے اوپر جہاں پاکستان کے اندر خزانے میں پیسے آنے ہیں ان کے لیے تو سپیشل پورٹس ہونی چاہیے ان کے لیے چھوٹیاں نہیں کرنی چاہیے ان کے لیے منٹرینگ جانتے ہیں سیاتی پیسوں پہ تو منٹرینگ جانتے ہیں پوری پوری عدالت آٹھ رکنی اور نو رکنی گھڑ جاتی ہے لیکن جہاں پاکستان کے پیسے پیسے میں وہاں سکے تو دینے تھے پیسے نہیں نکالتے نہ دوہا سنتے ہیں یہ بات ہے جو آدھا ہے اور جنہوں نے آنا ہے یہ ان کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ہم 134 نمبر پہ نیچے سے ٹاپ پہ آ رہے ہیں یہ باعث شرم بات ہے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں نظام انصاف کے لیے کتنے آٹھ دس دفعہ بڑے بڑے طرح نہیں لے گئے ہیں کہ انصاف سستہ فرام ہو کیونکہ یہ سب چیزیں منسلک ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کو معاشی سلات بھی کرنی ہوگی اور جو لوگ چور بزاری کر رہے ہیں ان کے دلے پہ جا کے پکڑنا ہوگا جانا مشہرمیں بڑی کوشش کی تھی کہ میں تاجروں سے چھل سیکس لے باندھاروں سے سارے باندھر کے بعد میں یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ فوج اور نگران اکومتی کو زبردست نہیں کر لے گی یہ سب کو پٹھا کے کرنا ہوگا پھر ہی کام چاہ